نظر ڈالتے ہیں آج محکم موسمیات پر کیونکہ محکم موسمیات نے جو پیشن گوئی کی تھی اسی کے این مطابق آج کچھ پہاڑی علاقوں کے اندر براباری دیکھنے کو ملی یہ سنمر کے وجورز ہیں جو ہمارے نمائندے سلیم وانی نے ہمیں وہاں سے بیجے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں بھی آج براباری دورانی شب سے ہی شروع ہو گئی تھی یا رات کے آخری فہر میں یہ براباری یہاں پر دیکھنے کو ملی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنمر کے اوپری علاقے ہیں وہاں پر بھی لگ بگ سات سے آٹھ انچ یا نو انچ کے درمیان برف جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ برفیں جس کے لیے دعائیں کی جاتی تھی نمازیں آدھا کی جاتی تھی کیونکہ کافی ڈرائی سپلز باری چلے کران کا چرا حالانکہ میدانی علاقوں میں ابھی بھی براباری نظر نہیں آ رہی ہے یہ جو ویجولز ہیں یہ دودھ پتری کے ہیں جو ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں یعنی کچھ علاقوں کے اندر کچھ باری علاقوں کے اندر یہ براباری ہوئی ہے یہ آپ جو نو جنرز دیکھ رہے ہیں یہ زوجی لا پاس ہے یہ زوجی لا کے وہ علاقے ہیں جہاں پر لگ بگ ایک فٹ کے قریب جو برف ہے وہ جمع ہو گئی تھی حالانکہ یہاں پر جو سڑک کو کلیر کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ پہلے سے ہی شروع کیا گیا تھا اور اس طرح سے یہاں اس راستے کو قابل آمد رب بنانے کے لیے کوشش کی جارہی ہیں لیکن ابھی بھی یہ راستہ زوجی لا کا ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند ہے جو ہمیں سلیم وانی جو ہماری نمائندے انہوں نے وہاں سے اطلاع فرام کی ہیں تو اس طرح سے زوجی لا کو چھوڑ کر پھر اگر ہم شوپیاں ازلا کی بات کریں گے اور شوپیاں کی اوپری علاقوں کی بات کریں گے جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو مغل شہرہ ہے اس سے بھی بند کر دیا گیا ہے ٹرافک کی آمد رفت کے لیے یہاں پر بھی برف جو ہے کافی جمع ہوئی تھی اور یہاں سے ہمارے نمائندے شاہر شاد کا کہنا ہے کہ لگ بگ یہاں بھی دس انچ کے آس پاس برف جو ہے وہ جمع ہوئی تھی لیکن اس کے بعد یہاں پر جو گاڑیاں ہیں یہ وہ ویجورز ہیں جب یہاں اس سڑکو کلیر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی تو اس طرح سے اس برباری سے اگرچہ لوگوں کی وہ دعائیں جو انہوں نے کی تھی وہ اگرچہ پوری ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی لوگ دعا کر رہے ہیں کہ میدان علاقوں میں بھی یہ برباری اور بارچے ہو جانی چاہیے تاکہ جو ڈرائف سپل ہے اس سے لوگوں کو چھٹکارہ مل سکتا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وارٹر باڈیز جو ہے وہ بھی متاثر ہو گئی ہیں سہت پر بھی کافی مزیر اثرات جو ہے وہ مرتب ہونے لگے تھے اور ساتھی ساتھ جو ایگری کلچر اور ہارٹی کلچر کے لیے گرم موسم کو زیادہ بہتر قرار نہیں دیا جاتا تھا اس طرح سے موسم کا نام ہونا بارشیں ہونا بہت ضروری قرار دیا جا رہا تھا لیکن ہمارے نمائندے شاہر شاد نے یہاں کچھ لوگوں کے ساتھ بات کی مقامی لوگوں کے ساتھ بھی بات کی کچھ سیہ جو یہاں پر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی بات کی انہوں نے کیا کچھ دیکھا انہی کی زبانی دیکھتے ای ہویا اور کچھ دیکھا پیار ساتھ جن کو زیادہ کرد Een ایک اپ ڈی اپ ڈی اپ ڈی اپھی ڈی jede ش 도عias ہے کہ اپ دین کچھتے کچھ مجھے chen puisque جس الرحمن کی کچھ دیکھا ہوں یہی پہ پاکٹس ل ftرمیتہ چاہتر میرنے 길 است سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کو بہت انتظار تھا جس طرح اید اور دیوالی کا انتظار تھا لوگوں کو اسی طرح آج ساڑھے چار بجے رات کے یہاں پہ برفواری سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ آج کشمیری لوگوں میں یعنی کی بہت یعنی کیا کہہ رہے اس کو بہت خوشی کی بات ہے آج کشمیر کے ہر جوان اور ہر لوگ آج خوشیوں سے ناچ رہے ہیں گھوم رہے ہیں لیکن ان کو بہت بیچاروں کو تکلیب بھی تھے ٹینشن بھی تھا اگر کہی پہ آگ لگ جاتا تھا اس آگ میں دس سے پندرہ مکانے بھی زد میں آتے تھے کیونکہ یہ ہوا ہے دس دن پہلے چار پانچ مکانے بھی اس میں زد ہوئے ہیں بہت گریب لوگوں کا نقصہ دیکھیں بلکل اس وقت ہم موجود ہیں تواری کی مگر روڑ پہ وہ کہتے ہیں دیر آیا درستا ہے بلکل اگر ہم بات کریں جو ہے صبح سے ہی مگر روڑ پہ براباری کا سلسلہ وقت پہ وقت پہ سے جاری ہے اور اس وقت ہم بلکل موجود ہیں ہیرپورا میں جو کہ شوپیان کا آخری گاؤں ہیں مگر روڑ سے جو ہے ہوتے ہوتے ہوئے گزرتا مگر میں آپ کو بتایا تو اگر بات کریں ہم پیر کی گریلی یا دیبجن کی بات کریں وہاں پہ تقریباً جو ہے آٹھ انچ کی ب بات کریں یہاں پہ تقریباً چھے جو ہے براباری وہ ریکارڈ کی گئی فلحل جو میں بتا دوں کہ مگر روڑ کو ایک بار پھر سے جو ہے بند کرنا پڑا مگر یہاں پہ آ کر دیکھا جائے جو صبح سے ہی لگتار براباری کا سلسلہ جاری تھا اور اگر اس وقت کی بات کریں تو اس وقت بھی لگتار ہلکی ہلکی جو ہے براباری وہ جاری ہے شائر شاد گلستانیو شوپیان